اس ملک میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ دو افراد کے ارزگیت گھوم رہا ہے ایک کے پلس ہونے کا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ہوں گے کے نہیں ہوں گے اور ایک کے مائنس ہونے کے مطالق سوال ہے کہ کیا وہ مائنس ہوں گے یا نہیں ہوں گے obviously مائنس چیرمنٹ تحریکین صاحب اور پلس نواز شریف صاحب تو میا جاویل لطیف صاحب نواز شریف صاحب اگر پلس ہو بھی گئے پولیٹکس میں پرائیم سٹر بند بھی گئے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو الیکشن ہے رہنہ صلی اللہ علیہ صاحب کل مجھے انٹریو دے کے گئے ہیں بتا کے گئے ہیں کہ جو نو مائی میں جو ملبس لوگ ہیں ان کو تو الیکشن میں حصہ لینے نہیں دیں گے obviously اب یہ کام دو الیکشن کمیشنر پاکستان کا ہے کہ اس کو ناہل کرنا یا عدالتوں کا ہے کنوکٹ کو ہوتا ہی ہوتا لیکن بینٹ آو مائنڈ گورنمنٹ نے اپنا دے دیا ہے تو آپ یہ الیکشن پی ٹی آئی کو ہر لحاظ سے ہاتھ پاؤں باندھ کے آؤٹ کر کے تب جیتنے کا پلان رکھتے ہیں نمبر وال اور نمبر ٹو آپ بھی ہی سوچتے ہیں کہ شباز شریف صاحب فیل ہو گئے اور نواز شریف صاحب بچے کچھ ہی جو ہے وہ اب سٹیچور اور جتنی بھی سیاسی پوزیشننگ ہے پی ایم ایل ایل کی بچا سکتے ہیں واپس آ کے کامران صاحب میں آپ کی اس بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ یہ شباز شریف محکمت کا کام نہیں ہوتا کہ نہیں میری ایز تو سن لیں اچھا ساری 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 منا پارٹی چو کڑھانا جے میری گال تو سن لیں ورنہ تسیہ ہی کہن دے خوف کے بت کو توڑ دو میاں صاحب خوف کے بت کو توڑ دو نہیں کتھے کتھے بت توڑ یہ سارے بت اسی توڑ دے صحیح ہے صحیح ہے ہی توڑ ہی توڑ ہی رہے ہیں بیٹھے ہیں تھے آہ تسیہ بارگر بھی نہیں پنچان دے تسیہ روٹی بھی نہیں لے مگر کامرا دیکھیں دو چیزیں آپ نے ایک بات کہی کہ حکومت کا کام یا آپ نے ایک منسٹر کے حوالے سے بات کی کسی کا کام نہیں ہے کہ کون الیکشن لڑ سکتا ہے کون نہیں لڑ سکتا یہ فیصلہ آداروں کا کام ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے ان کا کام ہے اور جو حکومتیں مداخلت کرتی ہیں پچھلے چار سالوں میں اس کا نتیجہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور ایک سال سوا سال میں لوگ سوال کرتے رہے حکومت میں آپ ہیں تو پھر آپ پکڑتے کیوں نہیں ہے یہ حکومتوں کا کام پکڑنا نہیں ہوتا آداروں کا کام فیصلہ کرنا ہوتا ہے اب آج ہیں جو آپ فرما رہے ہیں جو ابھی بات ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی کی جی میں پورا اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ پہلے تین دفعہ پرائیم نیسٹر عوام نے نوازشیف کو بنایا مگر اداروں میں بیٹھے لوگوں نے اس کو دل سے قبول نہ کیا اور دل سے قبول نہ کرنے کی وجہ سے نوازشیف آپ کو لگتا ہے اب ادارہ قبول کر لے گا دل سے نوازشیف صاحب کو نیازی صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ بہت خوائش ہے اسٹیبشمنٹ کی کہ نوازشیف پرائیم اب وہ بات کہنے لگا تھا اگر اجازت دے رہے ہیں تو جی 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 میں وہی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ میں نے پہلے بات کی تھی کہ نومبر دوزار بائیس تک پاکستان کے بہت سے ادارے مفلوج رہے مگر ایک کچھ ادارے ایسے آج بھی ہیں جو جان بوجھ کے اپنے آپ کو مفلوج ظاہر کر رہے ہیں حالانکہ دباؤ ہٹ چکا ہے تو اگر میں یہ بات کہنے کی جسارت کر لوں کہ پاکستان کے اندر بیٹھے اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ آج محسوس کر رہے ہیں کہ عوام سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب اگر پرائیم سٹر بنیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا پوزیشن لیں گے تو اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ بھی وہ کنفرنٹریشن کی طرف چلے جایا کرتے تھے میاں صاحب میں یہ سوال تھا جی میں 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 ارز کرتا ہوں کہ اگر ڈان لیکس جواز بنا کر کوئی حکومت ختم کرنی ہے تو وہ آپ کے سامنے آئے اگر حامد خان کا انٹریویو آپ نے سننا ہے کہ فیصلے سے پہلے فیصلے ہو چکے تو یہ تو اس میں نواز شریف کا گناہ نہیں ہے نیوکلر پرابر بنانا نواز شریف کا گناہ تھا سی پیک دینا نواز شریف کا گناہ تھا سر آپ کا پوائنٹ آگیا